حافظ زمان رزوی اوفیشیل کی لیٹس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ زمان رزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خوشخبری کی ثابت ہونے والی ہے ناظرین محترم آپ تمام حضراء جانتے ہیں کہ ہماری چودہ آگست کی جو ریلی نکلی تھی الحمدللہ وہ ملین مارچ بنا تھا تو اس حوالہ سے ایک نئے اپڈیٹ آئی ہے کہ وہاں سے جب واپسی ہوئی تو کافی کارکنان کو بلیس نے گرفتار کیا تھا تو اس حوالہ سے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ دو ہزار دو سو پینتیس بٹا اکیس مقدمہ کے اندر جو کارکنان گرفتار ہوئے تھے سمہ الحمدللہ وہ شہزاد احمد بٹین ایڈوکیٹ لاہور آئی کورٹ ان کی محنتوں کا صدقہ کہ وہ تمام کارکنان جو اس مقدمے کے اندر لاہور کی جو ریلی تھی چودہ آگست کی ان میں جتنے بھی کارکنان گرفتار ہوئے تھے وہ رہا ہو گئے ہیں اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ان کو جب رہا کیا گیا کہ ایک لاکھ رپیہ کا جو مچھلکہ ہے وہ بھی ان کو جمع کروانا پڑا ہے تو یہ بے قصور ہونے کے بعد وجود بھی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ لبے کے کارکنان سے ایک ایک لاکھ رپیہ لے رہی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کان کا انصاف ہے ہمیں بھی تو بتایا جائے آپ نے بے گناہ کارکنان کو پکڑا اور اتنی دیر جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک لاکھ رپیہ لے کر ایک ایک لاکھ رپیہ کا جو مچھلکہ ہوتا ہے وہ لے کر پھر کارکنان کو رہا کر رہے ہیں تو میں حکومتے وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ آپ کس قنون کے تا دیئے کر رہے ہیں ایک تو آپ بغیر کسی وجہ کے ہمارا یہ کسورتہ کہ پاکستان کے خیر کے لیے با نکلے تھے ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارا کیا حق نہیں کہ ہم جناب اپنے ازادی کی خوشی منا سکیں دوسری جگہ پر لوگوں نے فاشی کا کام کی سارے کام کی لیکن ان کو کوئی گرفتار کرنے والا نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بغیرتی کی تھی لیکن ہم نے چونکہ وہاں پر لبائی کیا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی تھی اپنے نبی کا نام نہیں تھا ہمارا یہ کسورتہ انہوں نے ہمیں اس لیے پکڑا تھا اور ایک ایک لاکھ روپے رہ کر جناب انہوں نے رہا کیا لیکن خیر کتنی دیرے یہ ظلم کریں گے لیکن ایک دن تو رب تعالی کی لاتھی میں یہ ضرور رہیں گے ناظرین مہترم امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور آپ اس کے بارے میں کیا رہ رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ